سلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں دوستو پاکستان کا نا نیرالہ ہی ہے بابا آپ کل تک جن کے پیارے ہوتے ہیں وقت بدلتا ہے تو اپنے جن کے لادلے پیارے جن کے لیے آپ زمین اسمان ایک کرتے ہیں انہی پر ہی آپ شروع ہو جاتے ہیں کامران خان صاحب جو ہیں وہ ویسے تو کچھ پچاس سال سے صحابت میں ہے اور اس سے پہلے جو ان کی کور پانچ سات دس سال عمر پچاس سال سے زیادہ ہے تو پہلے وہ کہاں تھے لیکن بس ان کا بس چلے نا تو محبت لگتا ہے ان کو ہوگی ہے عمران خان سے ورنہ وہ تو ہلتے نہیں تھے دروازے سے گیٹ نمبر چار سے کامران کی صحابت کی اگر بات کریں تو دنیا جانتی ہے مصروف کہاں سے کیسے صحابت کرتے ہیں خیر مدے پر آتے ہیں کامران خان نے آرمی چیف جنرل آسم بنیر کے حوالے سے ایک غلط خبر پھیلائی وہ خفیہ دورے پر یوکے سے امریکہ چلے گئے ہیں یہ جناب انہوں نے چھوڑ دی کسی وی لاغر بتا دیا ہے کس وی لاغر کی خبر پر انہوں نے ایسا کیا جب ان کو جب کہیں دیکھا انہوں نے کہیں سنا انہوں نے ایک جھوٹے انسان کی ایک جھوٹا انسان ہی کافی کرتا ہے ظاہر ہے کہ انہوں نے خبر دے دی جناب کے وہ یوکے سے امریکہ چلے گیا ہے یہ سب سے پہلے جو یہ خبر دی وہ گھوڑے میجر آدل راجہ نے پھلائی کامران خان اسی پروپو گنڈے کے شکار ہوئے اور انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ انہوں نے جناب اس خبر کو پنجابی کے اندرے چک دیتا کہ باجوہ صاحب جناب آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں وہ یہاں سے تو بتا کے گئے ہیں لندن کا لیکن لندن سے وہ امریکہ چلے گئے ہیں حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے وہ یوکے میں ہیں اور آفیشل ویزڈ پر ہیں کوئی کسی کی فرمائش پر نہیں ہیں اب یوکے کی ڈیفینس اگر ان کو دعوت دے رہے ہیں بلا رہے ہیں اور اس پر وہ ہیں تو وہ وہاں پر تو نہ نواز شریف صاحب جن کو بلایا ہے نواز کسی اور سیاسی پارٹنر بلایا ہے نہ ان کے بیٹے پر دیجے کی وہاں پر شادی ہے اور نہ وہ اپنا کوئی حساب تاب کرنے کے ہیں جو سے پہلے جایا کرتے تھے بینڈ باجے کے ساتھ آپ لوگ کو یاد ہوگا ان کی میں بات کر رہا ہوں لیکن کیونکہ ظاہر ہے پروپا گنڈے کرنے والے کو کچھ نظر تو آتا نہیں ہے آرمی چیف لندن میں مجود ہیں آفیشل ویزڈ پر ہیں سلانہ دفاعی سیمینار ہیں خیر کامران کو فوج نے باقاعدہ شٹ اپ کے کال دینی پڑی ہے پریس ریلیز جاری کی کامران ان کی خوب دھکائی کرنے کے بعد خبریں ہیں کہ اس لیے م خصوف دو دن سے صفائیہ پیش کر رہے ہیں اب ظاہر ہے آئی ایس پی آر کے طرف سے ایک آفیشل آہ ایک جواب آیا اور ان کو ٹھک ٹھا قسم کا مطلب ہے رگڑا لگایا گیا کہا تو صافی ہیں کوئی اسی خبر دینے مطلب خبر آپ نے اگر دینی ہے وہ آرمی چیف کے متعلق دے رہے ہیں آپ کے ملک کے وہ آرمی چیف ہیں اور اس سے پہلے والے آرمی چیف جو تھے ان کے بارے میں کوئی ایسی خبر دے کہ آپ نے کہاں جانا تھا اور اگر کوئی شریف انسان ہے تو آپ اگر آپ کو اتنی آئی ہوئی ہے تو آپ کہیں سے کوئی اس کو ڈبل چیک کر لیں کیا سورس ہیں آپ کے آپ نے کسی یوٹیوبر کا وی لوگ دیکھ کر یا کسی ایک بیوکف انسان کا جو کہ دنیا بھر میں جھوٹا مشہور ہے اس کا دیکھے تو آپ نے روڑا پاتا جی آرمی چیف امریکہ چلا گیا امریکہ جب جائیں گے تو وہ جائیں گے کہ وہ امریکہ جانے میں ان کو کوئی پروبلم ہے کیا اس سے پہلے کوئی آرمی چیف امریکہ نہیں گیا کیا یہ والے امریکہ نہیں جا سکتے جب ان کا کوئی امریکہ میں کام ہوگا جب امریکہ میں نوائیڈ ہوں گے یا امریکہ میں کوئی امپورٹن دورہ ہوگا تو وہ امریکہ بھی جائیں گے اس میں کون تھی بڑی بات ہے کہ وہ بیٹھے یوکے بے ہوئے ہیں اور آپ نے اٹھا کر ان کو امریکہ میں گھما دیا کامران خان صاحب جو ہے نا جنرل آسم آپ کو پتا ہوگا جب یہ آسم منیر صاحب کے آرمی چیف بننے کی بات ہوتی تو اس وقت کامران خان بڑا خود گتا تھا اس کو سب سے زیادہ تکلیف تھی کہ آرمی چیف جو ہے وہ آسم منیر صاحب نہ بنے جن کے اشاروں پر چلتا رہے مجھے لگتا ہے یہ انہی کے اشاروں پر ابھی تک چل رہے اور اگر ایک ہلکا سا بھی جھٹکا لگ گیا نا یہ دی ہے نا گواہ چکی تھے ایک ٹکے گا نہیں رہنا اب تب جس طرح بتاؤ کہ میں بھی کدی کدی لالے نہ ہونا ٹکے گا نہیں رہنا ہے اینہ کو تو بغیر انہیں تیری ہونا نے کرنا کچھ بھی نہیں دی اینہ کے ایدی لکا دے نہیں گئی دوستو بعد انہیں کہنا بھی میری صحبت زیرو زیرو ہو گئی ہے اس لئے کامران خان صاحب ملکی مفاد کی خاطر کبھی کبھی اپنے آپ کو چپ بھی کرا لیتے ہیں اور کبھی کبھی اپنے آپ کو انسان بھی بنا لیتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ نے یہ چیزیں کرتے رہنا اور یہ چیزیں چلتی رہنی ہیں بہت اینہی ہو یہ ان کا کام ہے اچھا جی امران خان صاحب کی ایک ایٹی ایم کی غلیز ترین آڈیو آ بھی آپ کو سنائیں گے اگر آپ آ اچھا اس میں ایک چیز میں آپ کو پہلے سے بتا دوں مادرت اس میں پہلے سے ہے کیونکہ اس میں کچھ لینگویج ایسی بھی استعمال کی گئی ہے جو کہ میرے خیال میں کافی غیر مناسب ہے لیکن کیونکہ ظاہر ہے اگر وہ بول سکتے ہیں تو ہمیں آپ کو سنانے میں کیا حرج ہے میں آپ کو وہ آڈیو سناؤں گا آہ اور بندہ دیکھے کہ اس لیول پہ بیٹھا کہاں ہے اور حرکتیں کیا کر رہا ہے وہ آپ کو سن کر خود بخود ہی سمجھ آ جائے گی میں یہ آپ کو آڈیو سناتا ہوں جی اس کی پہلے جی ازرا آواز کھو جی یہ سنیں جی درہا اچھا میں نے کوئی آپ کا کو فیملی کا کوئی بزرک مارا ہے کوئی تمہارا نقصان کیا ہوا تھا تو جو صافی بنا ہوئے ہیں اگر کچھرے میں پہجے ہونے والا صافی ہو ہے وہ تو اپنے ایسے صافی کہ تو اپنے آپ کو صافی بنا کے تمہیں مجھے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں تو کیا پوچھے گا تو کیا کرے گا اچھا تو کیسا سمجھتا ہے کہ ساری دنیا جرتی ہے صافی سے پہنچو کچھرے میں جو پہجے ہو جائے وہ بھی صافی ہے جس کو پہنچو صافت کیالو پہ نہیں آتی وہ بھی صافی ہے اچھا آپ کیا نہ کہہ جائے جو کہنا کہیں اچھا یہ ریکارڈنگ پہ لگی ہے تیری ماں کا چودو کنجری کے بچے حرام ازادے تنویر علیہ السلام ایک بات میری بات یاد رکھو آپ سے میں نے سوال پہنچو کچھری ہوتا تو تیری گھرت ہوتی حرام ازادے گالی مت دو بلو کا پچھا مجھے میسج کر کے تو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تیری ماں کا چودو کنجری کا بچے تم وزیراعظم ہیں آپ ریاست کے سخت الفاظ استعمال لنگ کریں اور احتیاط کیا تنہیں ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کیجئے وہ سکرین چھوٹ ہے جس کا پیچھے آڈیو میں ذکر کیا گیا تھا کہ ہیدر شرازی جو ہمارے ریپورٹر ہیں ان کی جانب سے کیا سوال کیا گیا تھا پرائیمنیسر ازاد کشمیر کو جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ان کی طرف سے بعد من کو گالم گلوچ اور دھمکیاں دی گئی آپ سے بات کر رہے ہیں کہ یہ جائنٹ سیشن تھا آپ سب کو اس چیز کو آگے لے کے چلیں سر آپ کے دعووں کے برقس اگر دیکھا جیب زریعظم پاکستان نہیں آئے بلاول نے قرارداد پیش کرنی تھی وہ نہیں آئے اور پی ٹی آئی نے ویسے بائی گارڈ کیا ہوا ہے کیا یہ حقیقت ہے سر آپ یہ ایسی باتیں نہ کیا کریں جی وہ سوال کا جواب تھا جو سوال کا جواب تو دے نہ سکے لگایا یہ فضول قسم کا سوال کرنے پر آپ نے جی آپ نے دیکھ لیا جی وہ صحافی نے صرف سوال کی ہے اور انہوں نے سوال کا جواب دینے کے بجائے آگے سے گالم گلوچ شروع کی جو گالم گلوچ آپ نے سنی ہے وہ سنائی اس لیے ہے کیونکہ یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے ہمارا بھی پروگرام سوشل میڈیا پر ہے ہم لوگ اس کو یوٹیوب پر فیس بوک پر ٹویٹر پر ہر جگہ پر تو یہ ہر جگہ پر آرڈی چل رہی ہے اور اگر یہ نات جا رہی ہوتی تو ہم بھی نہ سناتے اس کی کھلیاں کارٹی اس لیے نہیں گئی ہے کہ ان گندے اور غریز لوگوں کا چہرہ دکھانا کتنا لازمی ہے کہ ان لوگوں کو ذرا شرم حیانی ہے سردار تنویر علیہ السکتشمیر کے وزیر اعظم ان کے پینے پلانے کے دیگر شوق قصے تو بہت مشہور ہیں سردار تنویر علیہ السکتشمیر پیسوں کی مدد اور فرشتوں کی مدد سے وزیدہ بنا بنا کابلیت اور سب جانتے ہیں مصور دو دن پہلے جیو کے صحابی نے سوال کیا مصور نے صحابی کو راگ آجنڈ قرار دیا اور پیسے لینے کا اجزام دگا دیا اس کے بعد فون کال کر کے خوب گالیاں نکالی اور یہ گالیاں میرے خیال میں بس میں اس پہ مزید کچھ نہ ہی کہوں تو مطبع بہتر اچھا جی کیپٹن سفدر نے بہت دھماکے دار انٹرویوی دیا ہے کیپٹن سفدر نے ایک بیان میں کہا کہ مسلم لیگ نون کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں اب نہیں چل سکتا نون لنگ نے یہ بیانیاں باجوا کو اکسٹینشن کا ووٹ دے کر دفن کر دیا اور خوب بے عزت کیا انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف کو بتانا چاہیے کس نے چاپلوسی کر کے ان سے یہ غلط فیصلہ کر آیا مریم نواز مستقبل قریب میں وزید بنتی نظر نہیں آ رہی کیپٹن سفدر نے یہ بھی تجویز دی ہے کہ وہ الیکشن اکٹھے دوہزار پچیس میں کر رہے ہیں شباہ شریف کو مزید پانچ سال ترقی ملک کرے گا کہ کوئی ٹائم ملے گا کیپٹن سفدر نے پارٹی کے انکل کو بھی خوب جواب دیا جنہوں نے مریم نواز پر اتراز کر دیا لیکن ان کی کل اوقات یہ ہے کہ وہ باجوے کی اکسٹینشن پر لیٹ گئے تھے ظاہر ہے جی کچھ لوگ پارٹی میں ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کیونکہ ظاہر ہے پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے چیزوں کو جو اگنور کر دیا جاتا ہے اب دیکھیں حکومت ایک اس میں جو دو چار چیزیں اس سے ڈیس ایگری کیا جا سکتا ہے کیپٹن صاحب کے لیکن بہت ساری باتیں کیپٹن صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا کہ حکومت کیوں نہیں پھر اگر آپ انہوں نے کہا یہ حکومت نہ لیتے تو بینک ملک جو ہے وہ بینک رفٹ ہو جاتا اور ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک بے شک نیازی نے تباہ کیا برباد کیا اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا ملک کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ایسی کون سی چیز ہے جو اچیف کی جائے گی ایک قومی حکومت اگر کام قومی حکومت یہ اس وقت دیکھا جائے تو تمام پارٹنگ ہیں اس میں سوال ایک زدی اور اناپراس شخص کے باقی تمام اس میں جماعتیں شامل ہیں تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے دو در پچیس میں الیکشن ہو آرام سے پہلے اکانومی ٹھیک کر رہے اس پر الیکشن کروا دیں جس کو شوق پورا کرنا کر لیں شباز شریف صاحب کو انہوں نے کہا جی مزید پانچ سال ملنے چاہیے کہ اگر الیکشن اگلا ہو تو اس میں وزیر اعظم جو ہے وہ یہ تو کہنے کا مطلب یہی ہے نا کہ شباز شریف صاحب ہی وزیر اعظم بنے اور پانچ سال کے لیے اس کو کانٹینو کریں اور اس کے بعد پھر مریم نواز جائے انہوں نے کہا جی مستقل قریب میں کہ اگلا الیکشن اگر نون لیگ جیتی ہے تو شاید کیپٹن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شباز شریف کو کانٹینو کرنا چاہیے شباز شریف صاحب کو یہ الیکشن لڑ کر جیت کر وزیر اعظم بننا چاہیے اور پانچ سال ملک ان کی قیدہ میں ترقی کرے گا اور اس کے بعد پھر مریم نواز کی اگلی ٹرم آ جائے گی یا مریم نواز اس کے بعد آئے گی شاید مریم صحبہ ابھی بہت کچھ سیاست کے میدان میں کرنا چاہتی ہیں یا دیفینیٹ کیپٹن صاحب نے اگر یہ بات کہی ہے تو اس میں کچھ نگلی ہے لیکن کیپٹن صاحب کی کوئی ایسی بات نہیں تھی ہاں سچی باتیں چپتی بغیر ضرور ہیں ذرا لحاظ کر جاتے ہیں ہم بھی پانچ سو پینسٹ دفعہ خیال کر جاتے ہیں لیکن کیونکہ کیپٹن صاحب کھلے دل کے مالک ہیں بہادر انسان ہے درویش انسان ہے لگی لپٹی نہیں کرتے جو ہوتی ہے وہی کہتے ہیں مجھے ان سے ملنے کا ہمیشہ موقع ملتا بڑا مزا آتا دوسرا جلسے جلوسوں میں وہ جو تقریر کرتے ہیں دکھاتا کوئی نہیں اگر وہ تقریر دکھائیں تو میں مجھے ایک دفعہ ایک کنونشن میں ان کے ساتھ اتفاق ہوا تو انہوں نے جو کہا تھا وہ کسی نے نہیں دکھا نا کہا مطبق فیض حمید اگر تو ہماری بہن بیٹیوں پر ہارٹ ڈالے گا تو تیری بھی بیٹیوں کو نہیں چھوڑیں گے تیرے بھی گھر کو میں چھوڑیں گے اگر ایسی کہ ایسی ہے تو ہم سے مطبق ہماری بہن بیٹیوں پر ایسے حملے کروائے گا یا گرفتار کروائے گا تو تیری بھی نہیں چھوڑیں گے لیکن یہ ظاہر ہے بہادر آدمی کہہ سکتا ہے اور اس وقت وہ ٹاپ کا جنرل جو کہ پورا ملک چلا رہا تھا تو میرے انہی خیال کہ کیپٹن صاحب کی کوئی ایسی بات خلط ہے جس کو جس پہ کوئی بھی نراز ہو سکتا ہے ہاں جنہوں نے یہ کام کروایا اگر ان کے نام تو نہیں لیے چلو یہ بھی اچھی بات ہے کیپٹن صاحب نے نام نہیں لیے لیکن یہ بات تو سچ ہے نا میہا صاحب کو یہ تو خیر ہمارے بھی نورج میں ہے لیکن ہم نے کوئی کبھی بات نہیں کی کون کرنے والے ہیں کون اس قسم کے ڈرامے اور رنگ بزی کرنے والے ہیں کن لوگوں کی وجہ سے یہ غلط فیصلہ ہوگر غلط فیصلہ ہے لیکن خیر سیاست ہے چلتا رہے گا کیپٹن صاحب آپ کی بہادری کو سلام آپ کوش رہے سلامت رہے آپ نے جو کا ٹھیک کا اور ڈنگے کے چوٹ پر کا اپنا خیارہ کے اجازت دے